عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں سبق میں یہ بیان فرمایا کہ استعارہ کی دو قسمیں ہیں استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ اس کے بعد اس کی تشریح کی کہ اگر لفظ مستحار اسم جنس ہو حقیقتا یا تعویلا تو استعارہ اصلیہ ہوگا ورنہ استعارہ طبعیہ ہوگا اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ افعال میں اور مشتقات میں استعارہ طبعیہ ہوتا ہے بڑا کل کی بات دور آ رہا ہوں میں کیوں تو انہوں نے یہ بتایا کہ استعارہ کا مدار تشریح پر ہے تو ضروری ہے کہ مستعار لہو کے لیے جو لفظ بولا جائے وہ ایسا ہو جس میں موصوفیت کی صلاحیت ہو اور موصوف ہونے کی صلاحیت امر متقرر ثابت میں ہوتی ہے کیا موصوفیت کی صلاحیت امر متقرر ثابت میں ہوتی ہے اور چونکہ فعل کے مفہوم میں زمانہ داخل ہے اور صفات کو زمانہ عارض ہے اس لیے صفات ہوں یعنی مشتقات اور افعال افعال کے تو مفہوم میں زمانہ داخل ہوتا ہے اور صفات کو زمانہ عارض ہوتا ہے اس لیے کہ قائم ہو مضروب ہو لا معالی وہ کسی نہ کسی زمان میں ہوگا ارنیزم نے تو زارب کے مفہوم میں زمانہ نہیں ہے یا مضروب کے مفہوم میں زمانہ داخل نہیں ہے مگر مضروب اور زارب لا معالی کسی نہ کسی زمان میں تو ہوگا تو یہ مفہوم زمانہ عارض ہونے کی بنیاد پر مشتقات بھی موصوف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ عمر متقرر سننے بس سمجھ گئے بیٹھا مروب مت وہ توجہ کے ضرورت ہیں خاص حضرت آگے نہیں آگے حضرت کب آگے تو سنو اللہ سعید کی بات ذرا توجہ سے سنو اور یہ ہٹاو تو بھی نہیں یہ کیا سنو آج کیا دن ہے اتوار اتوار میں کرامت کو زور نہیں ہوتا ہے آج چھٹی کے دن ہے بھائی علامہ سعید نے پہلی بات تو یہ فرمائی بیٹھا ذرا ذرا توجہ رکھنا بالکل زینہ پہ زینہ آئی ہے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کی یہ دلیل کہ جس میں جو عمر متقرر اور ثابت بھی زمان ہو وہی موصوف ہوگا اول تو آپ کا یہ ثابتہ صحیح نہیں ہے کیا بٹا کیا ثابتہ جو عمر متقرر ثابت ہو وہی وہی موصوف ہوگا یہ ثابتہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جو عمر متقرر نہیں ہے وہ بھی موصوف ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں الحرکت سریعت الحرکت بطیعت الزمان صحب تو حرکت بطو کے ساتھ متصیف ہے سرعت کے ساتھ متصیف ہے زمان متصیف ہے ثقوبت کے ساتھ حلق آپ جانتے ہو کہ حرکت یہ بھی عرض ہے عمر متقرر نہیں ہے اور زمان تو خود عمر متقرر نہیں ہے عمر متقرر نہ ہونے کے باوجود یہ موصوف ہوگئے تو پہلے تو یہ کہ آپ کا ضابطہ مولو بٹا صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے ہے اس کے باوجود بھی موصوف ہوتی دوسری بات ایک اعتراض ضابطہ صحیح نہیں ہے ضابطہ صحیح نہیں ہے دوسری دلیل کہ جیسے مشتقات اسم فائل اور اسم مفہول وغیرہ کو زمانہ عارض ہوتا ہے عارض ہوتا نا عارض ہونے کا مانا کیا بتایا کہ زارب نہ لا معالا کسی نہ کسی زمان میں ہوگا مضروف تو اگر عروض زمانہ عمر کے متقرر ہونے کے خلاف ہے تو لازم آئے گا کہ مصدر بھی عمر متقرر نہ ہو اس لیے کہ ضرب قتل فتل نصرت جتنے بھی مسادر ہیں ان کا تحقق بھی کسی نہ کسی زمان میں ہوگا تو زمانہ تو عارض مصدر کو بھی ہوا تو لازم آئے گا کہ مصدر بھی عمر متقرر نہ ہو اور اس میں استعارہ استعارہ اصلیہ نہ ہو بلکہ استعارہ طبیہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ ضابطہ آپ کا ضابطہ ہی سخی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ضابطے کو سخی مان لیا جائے یہ بھائی چاہ اگر اس ضابطے کو سخی مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اسم مکان اور اسم زمان میں جو استعارہ ہو وہ استعارہ وہ استعارہ جو استعارہ اصلیہ ہو اس لیے کہ وہ موصوب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا بھائی بھائی جلی جلی بھولو اس میں مکان اس میں زمان میں استعارہ ہو کیا ہونا چاہیے اس لیے کہ بولتے مکان فسیق مجلس وسیق کیا مکان فسیق مجلس وسیق تو یہاں پر مکان مجلس وسیق جو یہ ہیں یہ مکان اور مکان اور مجلس اس میں ظرف ہیں ایک اس میں ظرف مکان ہے ایک ظرف زمان ہے یہ دونوں موصوف ہیں وہ جو موصوف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس میں اسٹیار حسلیہ ہوتا ہے تو کیا لازم آئے گا یہ پہ ٹھہرو اور پھر شروع سے چلو پہلی بات دلیل تام نہیں کیا دلیل کہ جو عمر متقرر ثابت ہو وہ موصوف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دلیل تام نہیں کیوں نہیں ہے دو ادراز پہلا ادراز کہ حرکت سریعہ حرکت بطیعہ بلا بٹا زمان صعب یہ عرض ہے عمر متقرر نہیں لیکن موصوف ہے تو یہ دابطہ کہ جو عمر متقرر ہو اسی میں موصوف یت کی صلاحیت ہوتی یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات کہ مشتقات میں صرف اس چارہ طبیعہ کیوں بتایا تو اس کو زمانہ عارض ہوتا ہے تو لازم آئے گا اس دلیل آپ کے اس قول پر کہ مسادر میں بھی چونکہ زمانہ عارض ہوتا ہے اس کا تقرر بھی کسی نہ کسی زمان میں ہوتا ہے تو لازم آئے گا کہ مسادر میں استعارہ طبعیہ ہو حالان کہ تو لازم آئے گا کہ اس مکان اور اس زمان میں استعارہ اس لیے کہ یہ محصوفیت کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک وجہ تو یہ اور دوسری یہ کہ مسننف نے خود ہی بتایا ہے کہ ہماری جو مشتقات سے مراد ہیں وہ اسم فائل ہیں اسم مفہول ہیں صفت مشبہ ہیں اور اسم تفضیل ہیں انہوں نے اسم مکان اسم زمان کو نہیں بتایا ہے تو ان کے اس عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسم زمان اور اسم مکان میں جو استعارہ ہونا چاہیے وہ اصلیہ ہونا چاہیے حالانکہ ان میں استعارہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ طبیعہ ہے یعنی دلیل کے دلیل سے بھی استعارہ اصلیہ ہونا چاہیے اور جو تشریح یہ مشتقات کی اس مستقات میں اس میں فائل اس میں مفول صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اس میں مکان و زمان نہیں ہے تو ان کی تصریح کے مطابق بھی اس میں استعارہ تصریح کے مطابق بھی اور دلیل کے مطابق بھی حالانکہ اس میں استعارہ جو اصلیہ نہیں یہ اس میں بحث کیوں کیوں طبیہ اس لیے کہ مرقد ہے نا مرقد کا اطلاق ہوتا ہے موت کی جگہ کے لئے تو وہاں یہ مانتے ہیں کہ اصل میں استعارہ تشبیح دی ہے رقاد دی چیز اس چلو سنے اس چارہ ہے طبیعہ اس لیے کہ پہلے رقعات کو تشبیح دیتے ہیں موت سے اور پھر اس کے بعد مرقد کو تشبیح دیتے ہیں کسے مرقد سے تشبیح دیتے ہیں سونے کی جگہ کو اور پھر سونا کی جگہ کے لیے مرقد کا استعمال کرو جو میں نے سمجھا ہے باہت زہن میں آگئی اب اس بات کو زہن میں رکھ کر کے تجمع کرو موفی بحث لینہ حضرت دلیل آبادہ استقامت ہی اس لیے کہ یہ دلیل استقامت کے بعد یعنی پہلے تو دلیل پوری نہیں ہے استقامت کے بعد یہ دلیل شامل نہیں ہے اس میں زمان اس میں مکان اور علاقہ کیوں اس لیے کہ یہ موصوفیت کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے اس میں استعارہ اصلیہ وہم اور خود یہ علامہ بھی وزاعت کرتے ہیں کہ مشتقہ سمرہ صفات ہیں مشتقہ سمرہ اس میں مکان اور زمان اور علاقہ نہیں ہے تو واجب ہے کہ اس میں زمان اور اس میں مکان اور علاقہ میں اصلیہ ہو بھئی طور کہ اس میں بینفس سہی تشبیح کو مقدر مانا جائے خود اس کے مزدر میں نہیں اس لیے کہ اسی مکان اور زمان میں استعارہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ یقین ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کس کے لیے اس جگہ کے لیے کہ جس میں اس کی ضرب شدید ہو اور بولتے ہیں مرقد و فلا کس کے لیے ہیں لقب رہی تو بے شک مانا یہ ہے کہ ضرب کو قتل سے تشبیح دیتے ہیں اور موت کو رقاد سے اور استعارہ مزدر میں ہوتا ہے نفس مکان میں بہت سمجھ گئے بہت سمجھ گئے بیٹا تو اب بتاؤ اللہ میں صاحب کیا کہنا چاہیے کہتا ہم سے سنو کیا کہنا چاہیے اب ان کی بات سنی ہے اللہ میں صاحب کی کہنا ہم ایسی بات کہیں گے اور بات بھی مختصر ہوگی اور بات جامعہ بھی ہوگی خیر الکلامی مَا قَلَّ وَدَلَّ وَلَمْ يُمِن اللہ مسعاد کی بات سنو بیٹا اللہ مسعاد نے فرمایا سنو ہماری بات سنو اللہ مسعاد نے ایسی بات کہی کہ اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا فرمایا کہ استعارہ افعال میں سنیں اور ان تمام مشتقات میں جسم قصد ان معامی کی طرف ہوتا ہے جو زواد کے ساتھ قائم ہو استعارہ تبعیہ ہوتا ہے کیا بات کہی اللہ مسعاد نے افعال میں اور ان تمام مشتقات میں تمام کا ہے جن میں قصد اس معانی کی طرف ہوتا ہے جو ان کی ذات کے ساتھ قائم یعنی زارب قصد ضربی کی طرف ہے جو ضرب کے اس ذات کے ساتھ قائم ہے مضروب قصد ضرب کی طرف ہے جو کہ اس ذات کے ساتھ قائم ہے مرقد قصد اس جگہ کی طرف ہے جس محل کے طرف ہے جس کے ساتھ رقات قائم ہے مقتل قصد اس ذات کی طرف ہے جس جگہ کے قتل واقع ہے اگر زارب میں قصد معنی ضرب کی طرف نہ ہوتا تو بجائے زارب کے زہد کہتے ہیں اگر اس معنی ضرب کا قصد نہ ہوتا تو بجائے مضروب کی عمر کہتے ہیں اگر پیٹا گیا مسجد میں تو بجائے مقتل کے مسجد کہتے ہیں مرقد سونے کی جگہ اگر مراد مطلقا کوئی مکان ہوتا تو بجائے کہتے ہیں مرقد نہیں کہتے ہیں ان سے معلومہ کہ مرقد مقتل مضروب زارب عزرب تو ان سب میں جو مقصود ہے وہ معنی ہے جو ان ذاتوں کے ساتھ قائم ہے وہ زواد مقصود نہیں با سمجھے تمام افعال میں اور ان تمام مشتقات میں کہ جن میں کہ قصد استعارات اس لئے کہ ہم نے مشتقات سمراد اس میں مکان اس میں زمان اور اس میں مکان علیہ کے علاوہ نہیں لیا ہے بلکہ تمام مشتقات جن میں کہ قصد ان معنی کے طرف ہو جو زات کے ساتھ قائم ہے تب اس میں مکان اور زمان بھی عالی بھی اسی میں داخل ہو گئے لہٰذا اب ان سے اطراز بس مزید ہے فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ استعارہ جملہ افعال میں اور ان تمام مشتقات میں جن میں قصد علمانی کے طرف ہوتا جو بزباد قائم ہو ہے نا استعارہ ان میں طبعیہ ہوگا اس لیے کہ مزدر دال علمانی پر جو کہ ذات کے ساتھ قائم ہے ہے نا اور وہی اس لیے کہ وہ مزدر جو کہ ان معنی پر دال ہے جو قائم کے ذات ہیں وہی مقصود ہے میں اور وہی اس علاق ہے کہ اس میں تشبیح کا اعتبار کیا جائے وَاللَّا لَا زُكِرَتْ وَالنَّا تو وہ الفاظ ذکر کی جاتے جو جرد سے زواد پر دلالت کرتی ہیں دُونَ مَا يَقُومِ بِهَا وہ نہیں وہ صفات نہیں دُونَ مَا يَقُومُ بِهَا مِنَ السِّفَاتِ وہ صفات ذکر نہیں کیا تھے جن کے ساتھ وہ معنی قائم ہے ملا فَالتشبیح فی الٰویلین سبات آگا چلتی ہیں دُونَ مَا يَقُومِ بِهَا